تو اسلام علیکم گائز کیا حال چال ہے امید ہیں آپ سب بیکار ہوں گے جی ہاں وہ تو ہمیں پتہ ہی بیکار ہی ہے دوستو آج کا ٹوپک آپ کو دور سے نظر آجے گا بلکہ دور سے نظر کیا آپ کو صبح کا نظر آ رہا ہوگا اسحاق ڈار نے سوئے سوئے ہمیں ایسا کیا حرکت کر دی ہے یہ چار دن کی جانت نہیں پھر وہی صبحانی رات چار دن کے لئے بیسر پر پٹرول کر دیتے ہیں خوش ہو جائے یہ رات وہ کس کے پاس بیٹھے سوچ رہے تھے یہ وہ ساکے کے پاس پھنچے ہوئے تھے شاہی مل ہے ساکے کے پاس یار یہ کیا ہوئے یہ عوام کے ساتھ کیسا مزاگ ہے کہ دس پندہ دن پہلے جو ہے دو سو بہتر سے دو سو ترونجہ کیا اور آپ دیکھ لو ڈائریکٹ چھکا سار مطلب حل کسی وہ واپس چاہتی ہے پٹرول مافیا کے لئے ہم پٹرول دینا بند کر دیں گے ہم سلام کر دیں گے ہم ٹی کر دیں گے یہ یعنی پری ان کی پھوس ہو جاتی ہے وہاں نکل جاتی ہے واپس وہاں پری وہ انس کا نام لے کے کیا نام ہے جن سے کرسہ لیتا ہے آئی ایم ایف کا نام لے کے آئی ایم ایف نے کہا ہم ہے کہ ہم نے کس نے بھولی کر رہ رہا ہے پیسے بھول کر رہ رہا ہے مجھے لگتا ہے ان کے خود کے پٹرول پمپ ہے جہاں پر یہ کام کر رہے ہیں میرا خیال ہے روس کو فون کر کے منع کر دیں گے کہ تیسرا جہاز وہ کراچی ائرپورڈ پر نہ ہوتا رہا ہے تھاٹی میر بانی انہیں دو لتھے نیتے ہیں تیسرا ہوترا تو میرے خیال سے یونس خان کا ٹیسٹ ریکٹ ٹوٹ جائے گا تین سو تیرہ والا میر بانی کرو ساکدار صاحب بس ہو گئی ہم تھگ گئے ہیں دو سو تسری جتھوں ہیں تم یہ کہہ رہے ہو کتنی بڑی کتن آنسو آ رہے ہیں کہیں پہ کوئی میڈیا نے الکی سی بینک نہیں پڑھنے تھی بھائی ہم بڑھانے لگے ہیں جی ہاں میں رات کو خالی گاڑی لے کے چلا گیا تھا خالی گاڑی لے کے چلا گیا تھا مرہ پتہ لگتا ہے تو عوام پر والے نہیں یار کیسا یار یہ کیا ہے یہ ان کو صبح پتہ لگتا ہے یہ کس میں پوری میں سے دیکھتا ہے مجھے لگتا ہے کیا لگتا ہے ساگڈار صاحب نا ایک کو ڈبا لیتے ہیں پرچیوں کا بنا کے چھان کے شبازشی کو کہتے ہیں ایک کار لو اکدار ایڈ بدل لگا جائے میں خالی راتی پٹرول دا ہاتھ پہ گیا سر زون نے بڑھے ہیں ڈیزل کو بھی بڑھا دیا یار مولانا فضل عمان بڑھا دیا اچھا یار ان کو کیا ان کی سیت پر کونس فرک پڑھا ہے انہوں نے تو امام کے پاس پٹرول ڈیزل سب کچھ بڑھا دیا کیسی بات ہے اس بندے کا تھائیلینڈ کا کیا مقصد تبلیغ کرنے گیا سارے ٹرانس جنڈر کو تبلیغ مسلمان کرنے گیا تھا سارے ٹرانس جنڈروں کی خطنے کرنے گیا تھا اس کا مرال اچھا تھا کہ میں وہاں پہ دین کیلئے کونسے دین کیلئے تھائیلینڈ کا کونسا دین وہاں پہ دینمان خراب ہوتے ہیں پھر سمجھانا کیا کیسی بات ہے سر اس کے علاوہ بجلی کا انہوں نے کتنا بڑھا دیا بجلی کا تیریف ریٹ ہے جس طرح جس طرح جس طرح کسی دکان پر چل جاتے ہیں وہ کہتے ہیں سیم یونٹ سو یونٹ جال گیا دو سو چلے گا فلان پانسو چلے گا فلان ساتھ سو سے اوپر ساتھ سو سے اوپر یار میں کہہ رہا ہوں ایک گھرد دیکھ رہا تھا بیچاروں کا ایک ایسی مسان مشکل سے چار گھنٹے چلتا ہے ان کا پینتیس ہزار بل آ گیا سر ان کا قصور یہ ہے کہ وہ پاکستان میں پیدا ہوئے ہیں مجھے یہ بتا پاکستان میں پیدا ہونے والے یہی سرکاری ملازمین ہیں جن کو مفت بجلی تیل سارا کچھ جاتا ہے وہ کیا سسٹم ہے پاکستان میں پیدا ہوئے ہیں اس کی تید لائٹ پاکستان میں پیدا چاہتا ہے میٹر کھا تو تیتی کو چھوڑو پتیو کو دیکھتا ہے جس کا ایم ہے پتیو کو دیکھتا ہے آپ لوگ سمجھ ہے کہ آپ فری انٹرنیٹ دے ہو پیٹی سیل کا بل دال ہو آپ آپ کی اپٹک فائبر کھا کوئی 5G کا ڈالو آپ پی ٹی گی کا ڈال رہے ہو مریا مورنگ زیب کی تنخواہ ہمارے خاطرے ڈال رہی ہے آئیسا ایسا ایسا انہوں نے بیجی کی بل میں لکھتا ہے کہ سانس لینے کے بھی ٹیکس آفٹ ہو گئے یہ حالات ہے یار کیا کر رہے ہو کیا کر رہے ہو مطلب آپ ساتھ دیکھ رہے ہیں انڈیا میں انہوں نے پہلے دو سو یونٹ انہوں نے فری کر دیا عمام پر لئے پہلے دو سو یونٹ آپ کو کوئی بھی بل نہیں پڑے گا یار میں تو کہتا ہوں زائب بہترین علب اللہ پتہ کیا ہم اپنا میٹر سلو کروا لے یار مکنہ تیس لگا لے اسے لگا کے تو جب مکنہ تیس تو لگائے گا تو ساتھ تم بھی مکنہ تیس ہوئے ہوگے اس میٹر کے ساتھ میٹر ریڈنگ کرنے والے آتے ہیں پیسے چڑھاؤ تصویر جو لگتی ہے وہ پڑھا کی لگائے ہیں اپنی سب کچھ ہوتا پاکستان میں سب کچھ ہوتا یہ تھوڑی مارا کرو میٹر سلو کروانا دوستو آج جو آنا آپ لوگوں کا اب میں تجھے اس سے نا ایک باہ بتاتا ہوں ہمارے جاننے والے ہیں انہوں نے اپنا میٹر سلو کروایا ہوا نام نہیں میں لوگا جڑی پولسانی آج میں نو بھی نہیں پتا کون سی میں سٹوری سنی ہے کیونکسوں اب انہوں نے میٹر اپنا سلو کروایا ہوا تھا وہ کہہ رہے تھے بھائی جان کہ ہم نے وابدہ والے ملازمین کو کچھ رکم دی ہے روٹی پانی دی ہے روٹی پانی اس نے اچھا تگڑا دے دیا ہے اس نے میٹر سلو کروا دیا ہے اب ان کی اچھا خاصا گھر میں مال ملیدہ چلتا ہے وینڈو ایسی کو چلاتا ہے ان کا بل گیارہ زارہ وینڈو ایسی کے ساتھ ہمارے انورٹر لگے ہیں ہمارا دیکھ لو ہمیں بانز کر کے ویڈیو بلانی پڑتی ہے جی ہاں دہنی نے ماتھے پر پسینہ یہ ماتھے پر چمک آ رہی ہے بیسکلی ہمیں کوئی بیس پوس ہی لگی ہے لیکر مروا کے نہیں ہمارے انسٹاگرام کی فلٹر نہیں ہے یہ یہ فلٹر نہیں ہے یہ فلٹر ہو رہے ہیں یہی سیچویشن ہے بجلی ابھی میں سمجھ نہیں آ رہا بیس روپے ریڈ ڈاؤن ہوا ہے چیگ ہو گیا نہ بس اس کے قرائے کام ہوئے نہ کچھ اور کام ہوئے ابھی تو مزا نہیں آیا ابھی تو فیل نہیں ہوا اپریشیشن پوسٹ دیکھو لوگ فیس بک پہ یار جو اپریشیشن پوسٹ لگا رہے ہیں ان کے لئے میں تعلیہ مارتا ہوں کہتا ہے اگلے مہینے اس نے چلے جانا ہے اس کو پتا ہے اس نے چلے جانا ہے لیکن پھر بھی اس نے ریڈ میں کمپرومائز نہیں کیا اس نے عوام کا شہباد شریف صاحب سائن کرتے وقت خون کے آنسور ہوتے ہیں وہ خون کتے جا رہے ہیں کتے جا رہے ہیں کنوں دکھا رہے ہیں وہ ہی میں کہتا ہوں جو یہ آنسور ہوتے ہیں وہ ہی مگر ٹینکیوں میں ڈال کے ہم بھی یہی کوشش کرتے ہیں اپنا خون پسینہ جو مزدوری کرتے ہیں وہ ہی ہم اس ٹینکیوں میں ڈلواتے ہیں پیسہ کہاں سے کماتے ہیں کون سا ہم کوئی ڈانس وغیرہ کرتے ہیں یا ہم اسلامی یونیورسٹی میں تھوڑی نہ لگے ہیں یا ہمارے کون سا ڈی ایچ اے میں پلارٹ ہے کوئی بھی پرسانے حال نہیں ہے اس ملک کا یہاں ڈی ایس پی کا پروٹوکول ہوتا مجھے بات سمجھ آ رہی ہے اس پورے اوورال گورنمنٹ اتارے کے گورنمنٹ میں جتنے بھی بندے بیٹھیں ساروں کا یہاں پاتے ہیں اور کوئی مقصد نہیں ہے پاکستان زندہ بھاگ 2023 پاکستان سے زندہ بھاگ زندہ بھاگ آپ دوستوں کو ہماری ویڈیو پسند آئے گی اگر ہماری ویڈیو پسند آئے تو اس کو سبسکرائب اور لائک کر دے کریں اس پر کسی قسم کا پٹرول نہیں لگتا دوستو بہتر میں پٹرول نہیں لگتا کوئی دوستو بہتر تے ہتر کا پٹرول ایون پانچ ویڈیو کا پٹرول بھی لگتا تُس ہی کڑا جنریٹر تے بے کے ساتھا میں نے صاحب لگایا ہے ویسے ڈولر کی اور پٹرول کی ریس چل رہی ہے کہ کون آگے جائے کون آگے جائے گا تو دوستو آپ سے اجازت مانگتے ہیں اور نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ ملتے ہیں تب تک کے لئے نگل